بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کو بتا دو آج عدالتوں میں تین بڑے اہم کیسز تھے جو سب سے بڑا اور اہم کیس اسلامباد میں تین اسلامباد کی نشستوں کا جو تحریک انصاف کی طرف جاتی ہوئی نظر آرہی ہیں واضح طور پر جسٹس تارک حسن جانگیری نے ریفرس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور بڑے پورے اعتماد بھی تھے سویلین کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں جو کیس ہے اس کی سماعت جاری ہے یہ وائد بینچ ہے جس میں کازی فائے صاحب سربراہ نہیں ہے سات رکنی بینچ ہے سن رہا ہے اس کی تفصیل اگلے ویلہ تک انشاءاللہ آ جائے گی تحریک انصاف کے جلسے کی منسوخی کے معاملے کی جو سماعت ہے وہ بھی جج بابر ستار نے اج کر دی اور دارالحکومت میں کل سے ایک بڑے ستیفے کی خبر جو سوشل میڈیا پر چلتی رہی اس میں میں واضح آپ کو بتا دوں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں البتہ تین بڑوں کے اوپر جو ریفرنس کی مکمل تیاری ہے یہ تین بڑے کون ہے ریفرنس کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں خان سے ایک اہم ملاقات ایک اہم شخصیت کی روکی کیوں گئی بڑا اہم یہ معاملہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ڈیالا جل سے کورٹ لکبر جیل لے کے اب بات چیز کا راستہ کھولنے کی کوشش ہے اگر بات نہ بنی تو پھر کیا کیا جائے گا اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں معیشت کے جھٹکے بڑے بری طرح جاری ہیں سولر کے نام پر واردات اور میں آپ کو تفصیل پوری بتاتا ہوں رونگٹے کھڑے ہوں گے آپ کے عرشت شریف کیس میں بھی آج وہاں ہائی کورٹ میں جو بڑا اہم معاملہ وہاں کی فیصلہ ہے اور خان کی جو اس وقت ڈیالا جل میں لوگ معمور ہیں یہ کون لوگ ہیں اسلامباد کی پہلے تینوں نشستوں کی بات کروں اینے چھتالیس ستالیس 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 کی یہ تحریک انصاف کے امیدوار شعب شاہین آمیر مغل علی بخاری کا ہلکیں اور نون لی کے تینوں امیدوار اس عدالت میں آج جو شعب شاہین کے مخالف تھے تارک فضل چودری ان پر پچیس ہزار پر جرمانہ بھی جن کے وکیل کہہ رہے کہ نہ اب ان کے پاس فارم فورٹی فائف ہے نہ فورٹی سکس نہ فورٹی سیون یہ پہلی دفعہ سامنے آئے کہ تینوں امینید دارالحکومت سے منتخب جن کے پاس فارم فورٹی سیون بھی موجود نہیں ظلم کی انتہا دیکھیں ایسی دھاندلی اس لیے یہ تینوں انشاءاللہ نشستیں جائیں گی تحریک انصاف کے پاس فارم فورٹی فائف ہر امیدوار کو پولنگ بوت پر ملتا ہے ان کے پاس وہ بھی نہیں فارم فورٹی سکس الیکشن کمیشن نے دینا تھا فارم فورٹی سیون اس کا آخری نتیجہ وہ بھی ان کے پاس نہیں ڈریکٹ ہی نے فارم فورٹی نائبہ ممبر پارلیمنٹ بنایا جس پر آج جسٹس تارک ممو جانگیری نے اعتراض کیا اور ان کی آپ کو پتہ تعلیمی اصنات کے انہوں نے معاملہ اٹھا لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھی اب تینوں کیسز کو کہہ رہے ہیں الاغ الاغ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے اس کیس کو ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے اور آج انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جواب ریجسٹرار کو نہ جمع کروایا تو ایک ایک لاکھ روپے مزید جرمانہ بھی ہوگا اور اگر دو نمبری کی تو پھر جیل بھی اور باہر بھی اب نوٹفکیشن ان کے انشاءاللہ کال ادم ہوں گے اور تحریکہ اصحاف یا تینوں نے شستے لے گی کیونکہ جسٹس تارک جانگیری نے یہ بھی کہا کہ ٹریبیونل کے آرڈرز پر اگر عمل نہ ہوا تو پھر ممبرشپ موطلی کے شوکاز نوٹس ہوں گے تو یہ معاملہ دو دن تک فیلال ملتوی ہے دس جولائی کو دوبارہ اینے سنتالیز کی سماعت ہوگی لیکن باقی جو دو حلقے ہیں دونوں ان کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہیں تو اس میں یہ معاملہ بدلنے کی دیر ہے آپ یقین کریں ججز کا خوصلہ دیکھئے گا دوسرا بڑا کیس سرکودہ کے انصلاد دشتگردی کے جائد محمد عباس کو جو حراسہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اس میں پنجاب پولیس نے اتحار ڈال دیے تحریری جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا بولایا وزیراعظم کو گیا لیکن وہ چونکہ موقع سے باہر تھا اس وقت تو یہ کیس جسٹس شاید کریم سن رہے تھے انہوں نے کہا ایک تو عدالت کی رٹس میں آپ کو پتہ چیلنج ہوئی اور دوسرا عدالت کے حکامات کو نہ ماننا توہین عدالت دو معاملات عدالتی معاون جو مقرر کیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو عدالت بلکل بنتی ہے اس پہ وزیراعظم پر بھی بنتی ہے لیکن پولیس افسران جس میں سرگودہ کے ڈی پی او اور سی ٹی ڈی کے ریجنل افسر اور ایس ایچ او انہوں نے تو فیل فور اتحار ڈال کے معافیاں مانگ لیں عدالت نے اب یہ معافی منظور کرنی ہے نہیں ہے گس کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کیا گیا یہ معافی تسلیم نہ کی گی تو یہ سارے تو آپ کو پتہ ہے جج صاحب کو سات گھنٹے جو انہوں نے حراسہ کرنے کے الزام میں جیلوں میں جائیں گے اور جیل نے جانبوچ کر اگست کا یہ ٹائم رکھا ہے تاکہ اس دوران تمام معاملات کس رخ پر جائیں اندازہ ہو اور پھر اس حساب سے اب کیس بھی چلے گا فیصلہ انہوں نے کر لیے اسی لئے کامپین کی ٹانگ رہی ہیں اور یہ ریفرنس جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاب بنائے جا رہے ہیں ان ریفرنسز کے پیچھے بھی آپ سب کو پتا ہے قاضی فائز صاحب ہے آپ ماضی میں دیکھ لیں ورنہ ایسے ریفرنس جب افتخار چودری صاحب کے خلاب بنے تو سپریم جوڈیشن کونسل سے مسترد کیا پھر یہی ریفرنس جب عمر بندیال صاحب کی آڈیو لیگز کے حوالے سے بنے ان کی داماد ساس کا معاملہ تھا وہ بھی مسترد ہوا قاضی فائز کے اپنی زوجہ کے مطالق جب ریفرنس بنا منی ٹریل لندن کا تو اسے بھی سپریم جوڈیشن نے مسترد کیا لیکن اب یہ ریفرنس ججز کی خلافہ رہے ہیں کوئی بول نہیں رہا وجہ ریفرنس لانے والے خود قاضی صاحب ہیں اس کے پیچھے بارداد صاحب ان کی ہے اب یہ کوشش ان کیا کہ سات ججز کی حمایت انہیں ملے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ یہ نشستیں کسی طرح وہ لے جائیں تاکہ آئینی ترمیم کروائیں ایکسٹینشن کروائیں معاملات اپنے حق میں لے کریں یہ کیس کال سنا جائے گا اور یہ ان کی دوسری کوشش ہوگی اس پر دوبارہ ایک اور معاملہ جو گنتی کا مرحلہ ریکاونٹنگ کا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ انیس نشستیں مزید چھینیں گے اور یہ مخصوص نشستوں میں کامیابی کی بات نہ بنی تو پھر ریکاونٹنگ کا معاملہ تحریک انصاف سے شروع کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں پچھلے پانچ مہینوں میں نے فارم فورٹی فائب بدلے اب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو اب انہوں نے حالی میں جو فارم فورٹی فائب اپلوڈ کیے یہ اسی لئے کہ انصاف اس ٹائم پر یہ فائدہ اٹھا سکے اور جن حلقوں میں جہاں جائے تھیلے کھلوا سکتے تھے وہاں انیس حلقوں میں ووٹ مسترد کروا کے تاکہ جی جائے لیکن اب چونکہ یہ معاملہ ٹرائبیونل میں موجود ہیں اور تحریک انصاف نے ایک بڑا زبردست کام جو کیا ہے وہ ان کے خلاف قاضی فائز ان کے خلاف ریفرنس جوڈیشن کمیشن میں داخل کریں گے جسٹس آمیر فاروق کے خلاف اور الیکشن کمیشنر سردار سکندر سلطان راجہ کے خلاف بھی عدالتی کاروائی میں ان تینوں کے نام پر ثبوت کا ایک بہت بڑا پلندہ پوری ایک چار شیٹ بما سبوت جس میں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جنہوں نے رکاورڈ ڈالی ان کے نام بھی اب ساتھ آئیں گے تحریک انصاف اس پر کافی عرصے سے کام کر رہی تھی اور اس میں تین کورٹ رپورٹرز نے بڑی اہم تفصیل سے بھی بات کی ہوئی ہے اور اس میں یاد رکھے ایک حامد خان کا گروپ جو عمران خان کے آپ کو پتا ہے اور باقی جو وکلا ہیں لیڈرشپ میں جو وکلا ہیں ایک تو بھاری رکوم تراسی کروڑ پر آپ تک وصول کر چکے ہیں اور میں سب وکلا کی بات نہیں کر رہا ہے صرف چند وکلا کی یہ تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے یہ بقاعدہ ہر مہینے کورولر پر فیس بھی لے رہے لیکن کی پرفارمنس آپ دیکھیں اور قاضی فائز جسٹس آمیر فاروق یا الیکشن کمیشن کے چیف سردار جو ہے اسکندر سلطان راجہ اس کے خلاق کبھی کوئی ریفرنس کوئی بات نہیں اس کی وجہ آپ ان کیسز کے معاملات دیکھیں چاہے ماتحت عدالتوں میں کیسز چال لینے ہو ہائی کورٹس میں چال لینے ہو سپریم کورٹ میں چال لینے ہو خان پر جو کیسز ہیں عدد کے سائفر کے توشہ خانہ النیب کا جتنے بھی تحریک انصاف کے نہ تو ممبران قومی سیمبلی پنجاب ہوں یا قومی سیمبلی کے ہوں خیبر پختون خاکے ہوں یہ وہاں پہنچتے نہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں چلتا کس عدالت میں کون سا کیس ہے یہ وکلا کی جیوٹی ہے جو اس پر ناکام ہے اور ابھی تک دیکھیں امریکی سفیر کی ملاقات کا معاملہ یہ لوگ حل نہیں کروا سکے سعیدہ وارسی آئی ہاؤس آو لارڈ سے اس کی ملاقات نہیں کروا سکے اقوام متحدہ کتنی بڑی ورکنگ گروپ کی سفارشات آئیں ان لوگوں نے امریکہ کی طرف سے 368 ممبران کی تاریخ میں سب سے بڑی قرارداد الیکشن کی دھاندلی پر آئی اور ان کی طرف سے کوئی ریفرنس جاری نہیں لیکن اب یہ لوگ نین سے جاگے ہیں دعا کرنے ہیں کامیاب ہو جان مار رہے ہیں لیکن کا مقابلہ قاضی فائز صاحب سے ہے جو اس وقت خود اپنی عدلیہ کے اوپر خود ہی خودکش بنے ہوئے ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں خان کے کیسز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ اپنے ججز اپنی ٹیم کے ساتھ کہتے ہیں عدالتوں میں مداخلت نہیں ہوتی اسلامباد کے چھے ججز کا جو خط ہے وہ آج بھی موجود ہے جسٹس ارباب طیر کے والد آج بھی موجود ہے جسٹس محسن اختر کے بہن ہوئی آج بھی موجود ہے تارک اسن جانگیری کے اہل خانہ ان کے ڈگرییاں ان کے معاملات بابر ستار کی فیملی ان پر جو کہ اسے ملک شہزاد کے بارے میں یہ ساری چیزوں کے ثبوت ان کے پاس پڑے ہوئے اور یہ تمام فیصلے جو عمران خان کے خلاف دیئے تحریک انصاف کے خلاف دیئے اب یہ سب کچھ ریفرنس بن کے ان کے سامنے آئے گا پوری چارج شیٹ کے ساتھ حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے سہولتکار سخت مشکلات میں دیکھیں اس کی وجہ تو ایک تو بہت بڑا دباؤ انٹرنیشنل اور یہ کوشش کر رہے ہیں اس کا سیاسی حل نکالا جو سب سے اہم بڑا معاملہ جو ہے وہ امریکی سفیر کی عمران خان سے جو ملاقات امریکہ کے سینٹ نے آپ کو پتا ہے باقیدہ طور پر ہدایت جاری کی ہیں امریکی سفیر کو ملاقات کرے اور اس نے کوشش بھی کی یہ عمران خان کی ملاقات ملتوی کرتے جا رہے ہیں بار بار اور عمران خان کی بجائی یہ چاہتے ہیں کہ ملاقات شاہ محمود قریشی سے ہو اس کی وجہ انہیں ایک تو اندازہ ہوگا ہے کہ امریکی حکومت وہاں بدلنے لگی ہے برطانوی حکومت بدل چکی ہے فرانس میں حکومت بدل چکی ہے کینیڈا کے انتخابات ہیں ہندوستان میں ان کا موڈی کمزور ہو چکا ہے اور تو اور ایران میں آپ کو پتا جو حکومت ہے یہ لبرل لوگ تو ارد کے سارے معاملات دنیا میں بدلنے ہیں اب تو روس کے ساتھ امریکہ کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس کے بیان دیکھیں پیوٹن کا یوکرین کی جنگ ویسے ہی ختم ہو جانی ہے تو ان کا جو رول یورپ میں تھا وہ بھی ختم ہوگا اس معاملے میں جو بڑی تبدیلی آئے گی اور یہ آخری کوشش ان کی جو ہے یہ بڑی خطرناک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے تحریکی انصاف کو ایسے معاملے میں پھسائیں کہ انہیں کل ادم کر کے دہشتگر تنظیم بنا کے نو مہی کی طرح کوئی فالس فلیک بنا کے جس طرح انہوں نے بھی جلسہ منصوب کرنے کی باردار ڈالی اور تحریکی انصاف کی قیادت کو بھی پتہ ہے اور خان کو بھی اسی لئے جب دیکھیں شہرز المروت نے جو بات کینے خان کیوں دیر کر رہے ہیں وگر تھوڑا سا بیٹھ کے غور کرتے تو انہیں خان کی یہ ساری سٹریٹیجی سمجھ آ سکتی خان کیوں وقت دے رہے ہیں خان کیوں فائنل کال نہیں دے رہا خان کیوں لوگوں کو باہر رہے ہیں اس لئے کہ خان کو جب تک اس طرح کی یقین دہانی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی قسم کا تشدد نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگ ہر حد تک گزرنے کو تیار ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے کتنے خاندان اجار دی آپ دیکھ لیں ایک سال سے زائے درس ہوگئے کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں موجود ہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی شواید نہیں لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا اور عمران خان جانتے ہیں کہ بڑی بارداد کریں گا اور خان چونکہ جیل میں ہے پارٹی کو ڈیسمنٹل کیا گیا اس لئے خان اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اب یہ پارٹی کو کل ادم کر دیں تو پھر معاملات بہت مشکل ہو سکتے ہیں خان تو ان سے اصحاب کی جنگ لڑا ہے جس طرح عمران خان آپ کو یاد ہو کہتا ہے نہ رو نہیں دوں گا ابھی وہ جب کہتا ہے نا ڈیل نہیں دوں گا تو ان کے حساب پر روز الکیل کی چھوٹ لگتی ہے ڈیل نہیں کروں گا ڈیل نہیں کروں گا تو اب یہ عمران خان سے ڈیریکٹ بات کرنے سے بھی کتر آتے ہیں کیونکہ موقف عمران خان کا دو ٹوک اور واضح تو اس لئے شاہ محمود قریشی کے ذریعے سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے وہ سیاسی ہیں اڈیلہ جیل سے کوٹ لگپت جو منتقل کیا گیا آج صبح سیکیورٹی میں وہاں لے کے گئے بظاہر تو ان کے اوپر نو مہی کے مقدمات ہیں جو ان سادیدہ سے گدی کی دالت میں لیکن آپ کو پتا ہے یہ مقدمات خان پر بھی ہیں یہ کیس خان پر بھی ہیں باقی لوگوں پر بھی ہیں اور خان کو اڈیلہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہوئے لیکن یہاں شاہ محمود قریشی کو کوٹ لگپت لے گئے وجہ کے سادی سی بات ہے شاہ محمود قریشی سے بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں موقف شاہ محمود قریشی کا بھی سخت ہے اور قائم ہے نائب کپتان کی اور کپتان کی بلکل زبان اور آواز الفاظ ہوئی ہیں لیکن لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی شاید کوئی لچک دکھائیں اور معاملہ آگے بڑے لیکن مجھے نہیں اس میں یقین کہ شاہ محمود قریشی کسی صورت میں عمران خان کی ہدایت سے ادھر ادھر ہوں گے بارہ انہیں اپنی کوشش کر کے دیکھ لینے دیں ہو سکتا ہے کوئی سیاسی عمل میں سے کوئی معاملہ نکالنے ہی کوشش کریں لیکن اس وقت جو پریشانی ان کے لیے سب سے بڑی بنی ہے جس کا حل نہیں نکل رہا وہ معیشت ہے اس کے جھٹکے برداشت نہیں کر پا رہے بجلی گیس عدویات سیمت خاد گوشت اور اب دالیں عوام کی پہنچ سے دور عوام کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ستیہ ناز کرنے کے لیے تین تیس ہزار کے بجل میں پونچ سو عرب سے عوام کیلئے دودھ خیراتی اسپتال عدویاتی سب عوام کی پہنچ سے دور محکمہ صحت کے اسوسیشن ہے وہ ہرتال کر رہے ہیں جولری بلے وہ ہرتال تاجر وہ ہرتال پیٹرولیوں میں ہرتال دیکھیں پیٹرول پاپ کے سٹیشنسوں کے بند آپ کو نظر آرہے ہیں اب یہ کہتے ہیں ہم نے اٹھانہ فیصد ٹیکس لگائے لیکن آپ جب ٹیکس کو بیٹھ کے سارا کلکلیٹر رہے ہیں تو اٹھالیس فیصد بنتا ہے کیونکہ پیٹرول میں چونسٹھ فیصد لیوی کو ہم بھول جاتے ہیں برامداد یعنی ایکسپورٹس میں بلکل ختم ہو چکے ہیں ایکسپورٹر اپنا مال علی بابا پر کوڑیوں کے بہو بھیج رہے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے سو دنوں کے اندر اندر پنجاب میں جو واردات ہوئی ساٹھ عرب کا کرزہ روزانہ کی بنیاد پر کسان تاجر کا اعتماد ختم زرات اٹھتیس فیصد پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے مکمل تباہ شگر مل والے کسانوں کو پیسے نہیں دے رہے داخلی استحقام آپ کے سامنے ہے خارجہ پولیسی ہیں آپ جانتے ہیں معیشت میں برینڈ رینڈ میں ایک سو انیس فیصد اضافہ ذرا اندازہ کریں ایک سو انیس فیصد لوگ نکل رہے ہیں ٹیکسز انہوں نے چھتالیس فیصد بڑھا دیئے تیس جون یہ جو گزرہ ہے اٹھارہ سو عرب تک پجاب حکومت کا کرزہ پہنچ چکا ہے یعنی تینا کروڑ کی عبادی پر تقسیم کریں تو تقریباً پندرہ ہزار پہ ہر پنجابی پر اس وقت کرزہ ہے تو آپ سوچ لیں یہ ورلڈ بینک کا بھی ہے اشائی ترقی بینک کا بھی ہے چین کا بھی ہے سارے کرزیں شامل ہیں اور پانچ بڑی وزارتیں جو انہوں نے بھی ختم کہ اس میں وزارت سید بھی شامل ہیں جیسے پاکستان سارا سید ماند ہو گیا اور جلسوں میں یہ مریم نواز تقریبی کرتی تھی آپ کو پتہ ہے تین سو رپے کا میں فی یونٹ کروں گی تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کہہ رہی ہے میں تین سو فری یونٹ دوں گی یہ ان کی وردات سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ پنجاب میں دو سو یونٹ سے کم استعمال کرنے میں انہوں نے سولر سسٹم دیں گے بہت بڑی نوٹنکی مارکن میں جا کے سولر سسٹم کی قیمت چیک کریں یہ کم از کم آپ کو دو سے پانچ لاکھ سے کم نہیں ملتا اگر آپ اس کی قیمت تین لاکھ بھی ایوریج لگائیں تو اس وقت دو سو سے کم یونٹ استعمال کرنے والے پورے پنجاب میں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ لوگ گھرانے موجود ہیں اب یہ تین لاکھ کا لے کے اگر آپ ایک کروڑ پر تقسیم کریں بکاریوں پر انہوں نے پبندی لگائی اب انٹرنیشنل والے کے لگتا ہے شہباز شریف پر لگائیں گے کیونکہ قرض کوئی دینے کو تیار نہیں لوگ تانگ آ چکے خان کی حکومت گرانے کے بعد جو طبعی اور بربادی صرف بجلی کا آپ دیکھ لیں کہ یونٹ پینتیس روپے کا یہ کہنے ہیں آپ کو لیکن اس میں آور بلنگ اور چارجنگ یہ نہیں لگاتے آپ یاد رکھیں فی یونٹ آپ کو ساٹھ روپے سے بھی اوپر پڑھ رہا ہے یہ چھے مہینے جو لوگ دو سو یونٹ استعمال کرتے ہیں ان سے سبسیڈی اور ریایت بھی چھین کے مرضی کے بل اپنی مرضی سے لکھتے جو مرضی ایک کروڑ لوگوں کو آور بلنگ یا آور چارجنگ لگائی جا رہی ہے آپ در اپنے گھر کا میٹر ریڈنگ پڑھیں اور جو بل آتا ہے اس کو ملا کے دیکھیں یہ تصویر جو آپ کے میٹر کھینچتے ہیں اسے چیک کریں آپ چیک کریں آپ کو اندازہ ہو جگہ سارا اور سب سے زیادہ وردات پنجاب میں فیصلہ آباد ملتان سرگودہ ہر جگہ جہاں جہاں سنتیں لگی ہیں تباہی بربادی مچا دی اور یہ جو سولر سسٹم لگانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ جو بجلی تقسیم کرتی ہیں کمپنیاں یہ فسی ہوئی ہیں کیونکہ یہ انہوں نے پاکستان کو انہوں چوڑنا ہے ہر صورت میں اب ان کے پاس سولر کی وجہ سے پیسے ہوئی اب یہ صرف بجلی میں نہیں بلکہ ڈالر کو دیکھیں جس طرح ایک سو ستتر سے تین سو تک پٹرول کے ایک سو پنتالی سے تین سو تک اور آگے آگے ابھی تو بڑے معاملات تباہ ہونے ہیں بارال آگے اب عرشت شریف شہید کی ایک بڑی اہم خبر کینیا کی عدالت میں ہائی کورٹ میں وہاں بھی عرشت شریف کا کیس متوقع انشاءاللہ فیصلہ تھا ہائی کورٹ نے پچھلے سال آٹھ میں ہی کوئی فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ عرشت شریف کی جو بیوہ ہیں جوویریہ انہوں نے کیس وہاں ڈالا اور اس میں بڑا اہم نکتہ عرشت شریف گاڑی پر جو چھے گولیاں چلائیں گئیں وہ مجرمانہ فیل تھا جسے وہ اقدام قتل کے لئے پانچ لوگ نامزد ہیں اور کینیا آپ کو پتا ہے کرپشن میں بدنوانی میں اس طرح کے معاملات میں پاکستان سے اگر بہتر نہیں تو پاکستان جیسے ہی سمجھ لیں وہاں پر ہائی کورٹ کے وکیل کی خدمات بھی جو انہوں نے حاصل کی وہ سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہے بندہ اچھا وکیل ہے بارہ پندرہ سال کا تجربہ ہے اور پولیس تسلیم کر چکے اس کیس میں کہ غلطی انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے غلطی سے عرشت شریف گاڑی پر گولیاں چلائیں اور کینیا میں جو صحافیوں کے تنظیم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے بیوہ کے ساتھ بدد کر رہی ہے فریق بھی جو اس وقت ہے جی یو ایس جو ہے کینیا کی بڑی بدنا میں زمانہ ہے ان کے حالات بھی بلکل نمالوم لوگوں والے اور یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں کہ یہ خان کی جو جیل میں اڈیالہ میں جو کنٹرول جن لوگ پاس ہیں ان میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عرشت شریف شہید کی شہادت کے جن کا الزامات موجود ہیں ان کی والدہ نے جو نام جو مکرہ ہے اس میں نام موجود ہے یہی لوگ اڈیالہ میں خان کی اس وقت نگرانی پر بھی معمور ہیں لیکن یہاں پر میں تو اللہ کا وعدہ دیکھتا ہوں جب تک موت مقرر نہ زندگی کی موت خود حفاظت کرتی تو اس لیے ان چیزوں سے بنانا نہیں چاہیے آج تو ویسے بھی یکم محرم شروع ہو چکا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دیکھیں ظالم کو شکست ہوگی اور ہم سب کا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں بہادری سے دیں دلیری سے دیں اکلمندی سے دیں اور بزدل اور ڈرپوک جو ہے وہ کمپرمائز کر لیں ہم لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں ظالم کو اس چیز کا فرق پڑے نہ پڑے لیکن لوگوں کی ضمیر پر پڑتا ہے عمال پر پڑتا ہے آہدانی والی نسلوں پر پڑتا ہے تو تاریخ میں دیکھیں دلیر لشکر میں ہو کر ہارنے والے یا بزدل لشکر میں ہو کر جیتنے والے تو دیکھ لیں آپ کربلا کا مارکہ تو امام حسین علیہ السلام ہار گئے تھے بظاہر بہتر کے بہتر شہید ہو گئے علیہ خانہ زنجیروں میں جائے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ اور میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے حکام مانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کی قربان نہیں تو اس لئے جو لوگ مایوسی کا شکار ہے وہ مایوس نہ ہوا کریں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنایا کریں اور ایک دوسرے کو ہمیشہ مایوسی سے نکالنے کی باتیں کیا کریں یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اوہ جی خبر آگئی اوپر لکھ کے لئے آدم جی خان آگیا خان چھا گیا بلکل خان آگیا خان چھا گیا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میچ چل رہا ہو تو کبھی یہ نہیں کہتے ہم ہار گئے ہم بیٹھ گئے شولڈر گر آگئے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیں کبھی زندگی میں جن کو ہم ماننے والے انہوں نے کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی ہمیشہ اپنا حصلہ بلند کریں اور پوزیٹیو باتیں کیا کریں اور اپنے آپ کو میشہ روزانہ امید پہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری لائے گا اور لائے گا انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے تو ان چیزوں سے مت گبھرہ کریں یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی خان تو ابھی بھی جیل میں ہے تحریک انصاف کو ابھی بھی مار پڑھ لئی ہے خواتین ابھی بھی رہا نہیں ہوئی تو کیا کریں چھوڑ دیں سارا کچھ بیٹھ جائیں مان لیں کہ ہاں ہو گیا اب سب کچھ بند کر دیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اپنی بسات کے مطابق پرمن انداز میں اس جدوجہد میں لگے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی حالات بدلے گا جو لوگ بھی آپ کو اس طرح کی مایوسی کی باتیں کریں کہ جتا الحقیقتیں بتائیں سچائی بتائیں ان سے کہیں سچائی سننی ہے تو راوی کی سن لیا کرو جیو کی سن لیا کرو سارا دن تو میں سچائی بتاتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ پوزیٹیو باتیں کریں گے اور انشاءاللہ یہی سچائی ہے اور یہی اللہ کا وعد ہے اور انشاءاللہ اللہ اسی میں یہ حالات ہمارے بدلے گا اپنا خیال رکھیں اگلے ویلوکت اگلے مجھے عزازیں اللہ حافظ